بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسوله الكریم اما بعد فقد قال اللہ عز و جل قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحبیبکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم اللہ تبارک تعالی نے انسانوں کو اس زندگی گزارنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے بتائے ہیں اگر ہم ان سنتوں کو اور ان طریقوں کو اختیار کر لیتے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے اور اس دنیا میں وقت گزارنے کے جو اصول اور ضابطے بتائے ہیں اگر ہم انہیں اختیار کر لیتے ہیں تو دنیا کا بھی بے شمار فائدہ حاصل ہوگا اور آخرت کا بھی بہت بڑا فائدہ انسان کو حاصل ہوگا بس صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان تھوڑی سی ہمت کر کے ان اعمال کو اختیار کر لے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں دنیا میں انسان کو بیماریاں بھی لاہق ہوتی ہیں پرشانیاں بھی انسان پر آتی ہیں مسائب بھی انسان پر آتے ہیں ان تمام حالات سے انسان گزر کے وقت گزار کر پھر آخرت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے انتقال کر کے چلا جاتا ہے لیکن جو اعمال دنیا میں کرے گا وہ اعمال ہمیشہ ہمیشہ برقرار رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ باقی رہیں گے اہدر صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سے لے کر شام تک کا جو وقت ہے یہ سارا وقت گزارنے کے لیے پیاری پیاری سنتیں بتائی ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اوراد اور وظائف بتائے ہیں اگر ہم ان اوراد کو ان وظائف کو اور ان دعاؤں کا احتمام کریں تو آخرت کا تو بہت بڑا عجر ہے ہی ہے لیکن دنیا کی بہت بڑی پریشانیوں سے اور بہت بڑی بڑی مصیبتوں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دعا پڑھا کرتے تھے اور وہ دعا ایسی ہے جو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے آپ علیہ السلام کی بتائی ہوئی وہ دعا ہے چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے آ کر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا کہ اے ابو دردہ آپ کا مکان جل گیا ہے تو فوراں کہہ دیا کہ نہیں میرا مکان نہیں جل سکتا میرا مکان نہیں جلا پھر دوسرا آدمی آیا اس نے بھی آ کر یہی لفظ کہا کہ آپ کا مکان جل گیا ہے پھر ارشاد فرمایا کہ نہیں نہیں میرا مکان تو نہیں جلا اور نہیں جل سکتا پھر تیسرے آدمی نے یہ کہا کہ ابو دردہ آپ کا مکان جل گیا ہے پھر ارشاد فرمایا کہ نہیں میرا مکان تو نہیں جل سکتا چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آئے اور انہوں نے آ کے بتایا اور یہ اطلاع دی کہ آگ بالکل آپ کے مکان اور گھر کے پاس پہنچی اور اس کے شرارے بلند ہونے لگے یوں لگ رہا تھا کہ آپ کا مکان بھی آگ کی زد میں آگیا ہے لیکن جیسے ہی آپ کے مکان کے قریب آگ پہنچی تو وہ آگ بج گئی ہے ارشاد فرمایا ہاں مجھے یقین تھا کہ میرے مکان کو آگ کچھ نہیں کر سکتی میرا مکان نہیں جل سکتا تو کسی نے پوچھا آپ کو کیسے یقین تھا کہا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا پڑی تھی اس لیے اتنا یقین تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پر کہ تین آدمیوں کی خبروں کو جھٹلا دیا کہ نہیں صحیح نہیں ہے تم نے ٹھیک نہیں کہا اللہ کے نبی نے جو بتایا ہے کہ جو آدمی اس دعا کا احتمام کرے گا اگر صبح پڑھ لے گا تو شام تک اسے کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچائے گی اور شام کو پڑھ لیتا ہے تو صبح تک اسے کوئی چیز ضرر اور تکلیف نہیں پہنچائے گی تو میرے عزیز دوست وزرگو ہماری بھی ضرورت ہے کہ ہماری جان کی حفاظت ہو جائے ضرورت ہے کہ ہمارا مال محفوظ ہو جائے ضرورت ہے کہ ہماری عزت محفوظ ہو جائے ہمارے مکان محفوظ ہو جائیں ہمارے کاروبار محفوظ ہو جائیں ہر آدمی یہ چاہتا ہے لیکن آج ہم ظاہری اسباب کی طرف تو دیہان اور توجہ کرتے ہیں لیکن جو اسباب حفاظت کے اللہ کے نبی نے بتائے ہیں ان حفاظتی اسباب کو اختیار کرنے کے لئے کوئی تیار نہیں گو کہ وہ اسباب چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں گو کہ وہ اسباب انتہائی مختصر ہوتے ہیں انتہائی سہل اور آسان ہوتے ہیں آپ علیہ السلام جو دین لے کے آئے ہیں اس دین میں تو غریبوں کے لئے بھی رہنمائی ہیں امیروں کے لئے بھی رہنمائی ہیں اگر ایک آدمی جسے کہا جائے کہ اپنے تحفظ کے لئے ایک گارڈ رکھ لیتا ہے ایک حارس اور چوگیدار رکھ لیتا ہے لیکن ہر آدمی کی استطاعت تو نہیں ہے کہ وہ یہ تمام معاملات کو دیکھتا رہے تو ارشاد فرمایا کہ اگر ان اعمال کو انسان اختیار کر لیتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں تو بہت سارے حادثات سے بہت سارے مسائب سے انسان کی جان چھوٹ جائے گی چنانچہ وہ دعا اور وہ کلمات یہ ہیں جو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھے ہیں اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلتو وانت رب العرش الكریم ما شاء اللہ کانا وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علا كل شيء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شيء علم اللہم انی اعوذ بکا من شر نفسی ومن شر کل دابت انت آخد مناصقیتها ان ربی علا صراط مستقیم بس یہ کلمات ہیں ان کلمات کو کہنے کے لئے کون سا گھنٹے درکار ہیں ایک منٹ بھی نہیں لگتا صرف ہمت کی بات ہے احتمام کی ضرورت ہے کہ ہم ان کلمات کو کہہ لے فرمایا جو آدمی صبح کو یہ کلمات کہہ دے گا شام تک اس کی حفاظت کی گارنٹی ہے اور شام کو جو کہے گا صبح تک اس کی حفاظت کی گارنٹی ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ آندر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج متحرات کو یہ کلمات سکھائے ہوئے تھے وہ ان کلمات کو پڑھا کرتی تھی اسی طرح سے آپ علیہ السلام نے بہت سارے صحابہ کو یہ کلمات سکھائے ہوئے تھے اللہم انت ربی لا الہ الا انت اے اللہ تو ہی میرا پروردگار ہے تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے علی کا توقل تو تیرے ہوپر ہی مجھے بھروس ہے بس وانت رب العرش کریم اے اللہ تو عرش کریم کا پروردگار تو ہی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اے اللہ نیکی کی توفیق تیری طرف سے گناہ سے بچنے کی توفیق بھی تیری طرف سے ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکون جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہو سکتا اللہ کسی کو نہ جلانا چاہے کسی کو نہ نقصان پہنچانا چاہے کوئی نہیں پہنچا سکتا و جب اللہ پاک کسی کے نقصان پہنچانے کے ارادے پر آ جائے تو کوئی انسان اسے بچا نہیں سکتا وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ اگر اللہ پاک کسی انسان کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کر دیتے ہیں تو کوئی اس تکلیف کو زائل نہیں کر سکتا وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهُ اور اگر اللہ پاک کسی انسان کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس خیر اور بھلائی کو کوئی بھی دور نہیں کر سکتا یہ تو اللہ کا نظام ہے اور پھر ارشاد فرمایا کہ اَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ میرا عقیدہ ہے میرا نظریہ ہے اللہ پاک ہر بات پر قادر ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پاک کا علم ہر چیز کو محیط ہے اور اللہ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے اور اے اللہ میں تجھ سے اپنے شر کی اپنے شر اور اپنے نفس کی شرارت سے حفاظت کی پناہ چاہتا ہوں کہ اے اللہ مجھے اپنے نفس کی شرارت سے محفوظ کر لے انسان کا نفس بھی شریر ہے اس میں بھی بے شمار برائیاں ہیں بیماریاں ہیں اور اے اللہ میں تجھے اس بات کی بھی زمانت دیتا ہوں اور تجھے زامن بناتا ہوں کہ اللہ تو میری حفاظت فرما ہر جانور سے ہر چوپائے سے ہر اس انسان سے موزی انسان سے موزی جانور سے جن سے ہر چیز سے اللہ میں حفاظت چاہتا ہوں ہر چیز جو تیری قبضہ قدرت میں ہے اللہ ان تمام چیزوں کے شرور سے تو میری حفاظت فرما یہ اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے کلمات ہیں یقیناً یہ وہی کلمات ہو سکتے ہیں جو نبوت کی زبان سے سادر ہوئے ہوں اس لئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا اور یاد رکھئے گا ان کلمات کو کہتے ہوئے یقین محکم ہو جیسا حضرت ابو دردہ کو یقین تھا کیسا یقین تھا کہ تین آدمیوں نے خبر دی جل گیا مکان کہا نہیں جلا نہیں جلا نہیں جلا کیوں نہیں جلا اس لئے کہ میں نے دعا پڑی ہے دعا پڑی ہے میرے عزیز دوست و بزرگو تردد والا ایمان اللہ پاک کے یہاں معتبر نہیں ہے یقین والا ایمان معتبر ہے ہر چیز جب دعا اور عمل آپ یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ اس میں جان پیدا ہوگی اس میں اثر پیدا ہوگا وہ ایک حکایت مشہور ہے کہ ایک دیہاتی کسی شہر میں چلا گیا اور اس نے ایک بندوق دیکھی اور دیکھتے ہی وہ دگندار سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے یہ بندوق ہے برابر میں اس کی گولیاں رکھی تھی یہ کیا ہیں یہ اس کے کارتوس ہیں اس سے کیا ہوتا ہے یہ اس سے شہر مرتا ہے وہ دیہاتی دو چار کارتوس لے کے آگیا اس نے کہا کہ ہمارے ہاں دیہات میں شہر تنگ کرتا ہے لہٰذا بہت آسان ہو گیا معاملہ جا کے شہر مار دوں گا چنانچہ وہ لے آیا اور وہ کارتوس اٹھا کے لے آیا جب شام کو گھر پہنچا تو ایک کتہ اس نے دیکھا وہ کہتا ہے کہ شہر تو آئے گا آئے گا پہلے تجربہ تو کروں دیکھوں کتہ مرتا ہے کہ نہیں ایک گولی اٹھا کے کتے کو ماری کتے کو بلا اس گولی سے کیا ہوگا کچھ نہیں ہوا وہ آواز نکالتا نکالتا بھاگ گیا دوسرے دن یہ پہنچ گیا اس کے پاس کہ بھئی وہ تو آپ نے کہا تھا اس گولی سے اس کارتوس سے شہر مرتا ہے اس سے تو کتہ بھی نہیں مرا کہا کیسے ماری تھی کہا اس طرح سے ہاتھ سے جیسے پتھر مارتے ہیں ایسے مارا تھا تو کہا اللہ کے بندے اس طرح سے تھوڑا ہی مرے گا اس طرح سے تو بلی بھی نہیں مرے گی کیسے مرے گا اس کے لئے تو ایک آلہ ہے بندوق وہ بھی آپ کو خریدنا پڑے گا اس کے اندر ڈال کے مار ہوگے تو پھر اس کی طاقت دیکھنا تو جس طرح سے اس گولی کی طاقت بندوق کے اندر ہے اسی طرح سے عمل کی طاقت یقین میں ہے اگر یقین ہوگا تو عمل کی طاقت ہوگی یقین نہیں ہوگا تو عمل کی طاقت نہیں ہے تو اس لئے اس بات کا عقیدہ رکھیں اور یقین رکھیں کہ ہاں اللہ کے نبی کا بتایا ہوا عمل حق ہے اللہ کے نبی نے جو بتایا ہے یقیناً ایسا ہوگا سو فیصد حفاظت کی گارنٹی ہے تو ان اعمال کا احتمام کیا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بتایا آگ لگی نظر آجائے سبحان اللہ کا ہو سبحان اللہ آپ پڑھیں آپ تجربہ کر کے دیکھئے انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ وہ آگ ختم ہو جاتی ہے یہ اللہ پاک کے نبی کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مبارک اعمال ہیں یقیناً وہ لوگ تھے اللہ پاک نے کائنات کی ہر چیز انسانوں کے لیے بنائی ہے ہر چیز ان کے تابع اور ان کے لیے مسخر تھی حد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک سامنے سے آگ آئی آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر جاؤ اسے واپس دھکیل کیا ہو یہ پہاڑی سے نکل کیا آئی ہے یہ کسے جلانے کیلئے آئی ہے حد عمر رضی اللہ تعالی عنہ چلے گے اور اسے اشارہ کیا ہاتھ سے پیچھے چل پیچھے چل پیچھے چل وہ آگ پیچھے ہوتی گئی ہوتی گئی دھکیلتے 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 وہ جس درار سے باہر نکلی تھی وہاں ہی واپس داخل کر دی تو میرے عزیز دوست وزرگو اس میں ہم سب کے لیے کیا سبق ہے یہی سبق ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال کو اختیار کرو انشاءاللہ دنیا کا بھی فائدہ ہے آخرت کا بھی فائدہ ہے سنتوں والی زندگی گزارو مسنون اعمال کو اختیار کرو ان دعاؤں کا احتمام کرو ان وظائف کا احتمام کرو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں تو صبح روزانہ نکلتے وقت کام پر نکلتے وقت گھر سے نکلتے وقت ان دعاؤں کا احتمام کر لیجئے گا انشاءاللہ گھر بھی محفوظ رہے گا بیوی بچے بھی محفوظ رہیں گے آپ کی جان بھی محفوظ رہے گی آپ کی عزت بھی محفوظ رہے گی یاد کرنے کا احتمام کیجئے زبانی یاد ہو گاڑی کے اندر رکھ لیجئے تاکہ بیٹھتے ہی فوراں یاد آ جائے کہ ہاں یہ دعا مجھے پڑھنی ہے دروازے پر لکھ کے لگا لیجئے